بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور بڑی موجوں میں ہیں ان کے بھائی کی حکومت ہے اور اہم فیصلے سب ان کی مرضی سے ہوتے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا عساق ڈار صاحب کیونہ نے وزیر خزانہ لگایا گوا ہے کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح کام ہو رہا ہے جس طرح کی لیول پلئنگ فیلڈ انہوں نے مانگی تھی وہ ساری ان کو مل رہی ہے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق اور ان کی بڑی موجیں ہیں لیکن جناب اس کا ایک اور دوسرا رخ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ میں آپ کو آج دکھاتا ہوں لندن میں جس طرح احتجاج ہو رہا ہے جہاں پر میاں نواز شریف رہ رہے ہیں جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی وہاں پر ہی عید منایا کرتے تھے اب تو چلیں خود چلے گئے نا باہر وہاں پر جس طرح احتجاج ہو رہا ہے برطانیہ کی تاریخ میں اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھا گیا تسلسل ہے انہوں نے آرڈرز بھی لیے پولیس سے کہ جناب یہ دو تین دن تک احتجاج نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر لیکن جس گھنٹے میں جا کر وہ ٹائم ختم ہو رہا تھا کوئی گیارہ بجے کا ٹائم کے جی گیارہ بجے تک نہیں ہو سکتا یقین جانے اس سے ہی اگلے لمحے وہاں پر احتجاج شروع ہو چکا تھا ان کے گھر کے باہر یہی حال ہو رہا ہے کہ اب برطانیہ میں لندن میں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے حق میں ہو رہے ہیں کہ جی یہ جس طرح سے حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے شریف خاندان کے خلاف ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف ہو رہا ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یہاں تمہیں جو کچھ کرنا تھا پاکستان میں جناب وہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہیں پارٹی کو توڑنا وہ سب لیکن اوورسیز پاکستانیز کا کیا کریں اور ان کے یہاں پر اشتدار ہیں وہ تو جب موقع ملے گا بوٹ کا تو وہ تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا لیکن وہاں بڑا بھرپور احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ الجزیرہ کو کون نہیں مانتا جناب بہت بڑا میڈیا کا ادارہ اور بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اگر آپ دنیا کے مانے تو ان میں الجزیرہ سر فرست نظر آتا ہے وہ تک اس کو کور کر رہا ہے الجزیرہ پوریس پر ریپورٹ شائع کی ہے بڑی تفصیلی ریپورٹ اور اس میں وہ کہتے ہیں جی فوراں بیگ ڈرائیو ٹو ریموف خان وہ کہتے ہیں جی یہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے جو نا عمران خان کو نکالا گیا اور اب وہاں پر وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے غلط ہے اس میں بقاعدہ ایک لڑکی کا بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی میں کبھی کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئی میں یہاں پر لندن میں یہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر آ رہی ہوں احتجاج کرنے کتنے گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد اور اس وجہ سے کہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر کے بتاؤں کہ یہ جی عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے طریقہ انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ چونکہ وہاں پر سب سے زیادہ عام شخصیت برطانیہ میں لندن میں حکومت کی اگر دیکھیں جو ان کو مزر رہی ہے جہاں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے وہ تو میاں نواز شیف نظر آتے ہیں تو انہوں نے جتنے بھی تعلقات بنا لیے ہوں لیکن وہ احتجاج کو نہیں روک پا رہے ہیں اور ایسے سے وہاں پر پلیکارڈز ہیں کہ جناب وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کے سامنے اوورسیز پاکستانوں کے پیٹی ہے کہ حق میں احتجاج بینرز ہیں لوگ ہیں یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جناب عمران ریاض خان کے لیے بھی وہاں پر آز اٹھائی جارہی ہے اتنا بہادر صافی اس کے لیے بھی جناب لوگ بات کر رہے ہیں پھر جی یہ وہاں پر اپیل ہو رہی تھی لندن والے پاکستانیوں جلد سے جلد پہنچو محول بن گیا ہے سب سے گزارش ہے برٹش پارلیمنٹ کے باہر جلد سے جلد پہنچیں پھر برٹش پارلیمنٹ کے باہر اتجاج اور یہاں جناب کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا جمہوریت کا ہر کسی کو اتجاج کا حق ہے جمہوریت میں وہاں پر پھر کر رہے ہیں اور پہنچو جی برٹش پارلیمنٹ کے باہر پہنچو نارے لگ رہے ہیں جی پہنچیں اور اس طرح سے جس طرح وہاں پر یہ اتجاج ہوئے اس کو سب کور کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ دیجل آن دی روڈ یہ آگئی مہم جناب یہ کہا جا رہے ہیں طریقہ انصاف کا جو یوکے چپٹر ہے اس نے کی ہے تو وہاں یہ بہت زیادہ پاکستانی متحرک نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کو کہا جا رہا ہے آج نہیں تو کب لندن میں پی ٹی آئی مظاہرہ کے عالمی میڈیا میں بازگشت یہ آج نیوز نے خبر شاپی ہے کہ جس طرح سے لندن میں مظاہرہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے حامیوں کی طرف سے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ انٹرناشنل میڈیا کی اس وقت بڑی خبر بن چکا ہے اب میاں نواز شریف صاحب کی مشکلات صرف اس اتجاج تک نہیں ہیں کہ جو رک نہیں پا رہا ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے وہ شیعان علی ایک نوجوان بچہ ہے وہ ہی نہیں کنٹرول میں آ رہا وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے ہر وقت اتجاج کرتا ہے اس کے خلاف بڑا کچھ کرنے ہی کوشش کی ہے لیکن نہیں جناب وہ نہیں باز آتا اور اب یہ بھی خبر آ گئی ہے اسبداللہ صاحب نے خبر دی ہے کہ تین معاملات ایسے ہیں جہاں میاں نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان میں اہم لوگوں سے طاقتور لوگوں سے بڑے سخت نراز ہیں بڑے سخت ان کے تحفظات ہیں تین چیزیں ہیں وہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب شدید پریشانی میں ہیں نواز شریف صاحب اور اس لئے میاں جویل لطیف کے تھرو وہ پریس کانفرنس کرواتے ہیں سب کو بتایا کہ اصل میں میاں جویل لطیف صاحب اور کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف کے نام ایک ترجمان کہلے ہیں کہ جو بات وہ کہیں اور سے نہیں کروا سکتے مریمہ اونی زیب یا اوفیشل نہیں وہ میاں جویل لطیف کے تھرو کروا دیتے ہیں اب میاں جویل لطیف جناب خود تو بول نہیں اور بول نہیں رہے ہوتے میں نہیں بول دی میرے جو میرا یار بول دا کہ اصل میں تو وہاں سے نواز شریف صاحب اپنے جو پھولنے ہیں دکھ درد ہیں وہ بیان کروا رہے ہوتے ہیں تو اب میاں جویل لطیف جب کہتے ہیں ملک پر رحم کیا جائے میاں نواز شریف کو واپس لائے جائے تو رحم کی اپیلے کرے ہیں میاں نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ پا رہے اپنے بھائی کی حکومت کی موجودگی میں نہیں آ پا رہے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی مخالفت کے باوجود یعنی عمران خان کی مخالفت کے باوجود مجھے باہر بھیجا جا سکتا ہے تو پھر یہ آئین اور قانون کیا چیز ہے عدالتیں کیا چیز ہیں وہ سب چھوڑیں مطلب مفرور بھگوڑا مجرم اشتہاری وہ سب میں ہوں گا لیکن اگر زیادہ بازو مرور دی جائے عدالت کی سپریم کورٹ کی تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا مجھے واپس لائے جائے بغیر کسی عدالت میں جائے بغیر کوئی جیل کے قریب سے بھی گزرے سارے میرے آنے سے پہلے پہلے میرے سارے مقدمات سب کچھ ختم کر رہا دیا جائے اب وہ اسمبلی میں ہو رہا ہے لیکن بات نہیں بن رہی قراردادیں تو آ رہی ہیں کہ جناب وہ اس طرح سے کہ ناہل شخص کو بھی دوبارہ حق حاصل ہو جائے گا مگر جو مجرم ہو چکا ہے اس کی سزا کیسے ختم کریں گے ناہلی الگ چیز ہے لیکن جو ان کو دھوکہ دہی اور فراڈ میں نیاب کے طرح سزائے ہو چکی ہیں اس کا کیا کریں گے وہ اپیل کا بھی مسئلہ بن چکا ہے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی وہ ایک الگ مسائل ہیں پھر ایک تو یہ کہ جی میں چوتھی دور وزرعظم بننا چاہتا ہوں مجھے اب باری دی جائے یہ شہباز شریف کی باری ہو گئی ہے پوری اب میری باری ہے مریم بھی اس لئے کہتی ہیں جی ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے تو وہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں پھر اب یہ بات بھی بقول حامد میر صاحب کے لیے شہباز شریف کو نو بار وزرعظم بننے کی آفر رہی ہو تو ہمیشہ سے تیار تھے تو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ میں پھر وزرعظم بنوں اب اس کے لیے وہ نراز ہیں کہ جی کیوں نہیں راستہ ہمار کیا جا رہا دوسری نراز کی نواز شریف صاحب کی یہ بنی ہوئی ہے کہ جی یہ جانگیر ترین کہاں سے آ گیا ہے یہ سارا لڈو جو ہے یہ تو ہم نے کھانا تھا تحریک انصاف کو ٹوٹنا تھا تو ہماری طرف آنے تھا اب اسی لئے وہ علانات کروا رہے ہیں کہ جی سیٹ اڈیسمنٹ ہوگی وہ کبھی خاجہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کبھی اطاہ تاراڑ جی مارا بڑا اچھا تعلق ہے فلاں ہیں وہ ترین بھی جا رہے ہیں لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اب دھڑا ہے ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی ان کی یہ جررت ترین کی یہ جررت کہ وہ ایک الگ پارٹی بنائے گا اور ہم کہیں جی سیٹ اڈیسمنٹ پارٹیس ہو رہی ہیں ان کی کیا اوقات ہے یہ سب ہمارے ملازموں کی طرح نوکروں کی طرح جس طرح ہم نے دیگر لوٹوں کو رکھا ہوا ہے ان کی کیا اوقات ہے راجہ رحاز وغیرہ کی جو ہم ڈال لیں گے بس ان کے لئے وہ کافی ہوگا تو یہ ان کو اس طرح ہمارے پاس آنا چاہیے تھا تو یہ وہ بات ان کو یہ دوسری چیز ناگوار گزر رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ جناب یہ جو بات ہو رہی ہے ہمارے ہمیں شہتری ہوا چل پڑی ہے ہر طرف ہر طرف آپ دیکھ لیے تجزیہ کاروں میں کہ جی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ بلاول کی اب باری ہے بلاول کو وزیراعظم بنایا جائے گا ڈیل کا یہ حصہ تھا اب بلاول وزیراعظم ہوں گے آپ دیکھ لیجئے سب باتیں یہ ہو رہی ہیں زرداری صاحب اپنے طریقے سے لگے ہوئے ہیں تو یہ جو گیم ہو رہی ہے اگر یہ مارکٹ میں حوال چل چکی ہے سارے اب جناب وہ زرداری کی طرف دیکھیں زرداری صاحب بھی یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ جی اب ہماری چیز تیہ ہے اب معاملات ہمارے تیہ ہیں اب ہماری باری ہے تو آپ اس طرف آئیں وہ لوگوں جن کو لانا ہے لوٹے ہوں یا دیگر ہوں جو تریکن صاحب چھوڑنے ہیں ان کو لانے کے لیے وہ یہ چیز بیج رہے ہیں کہ جی ہماری باری ہے اس طرف آجاؤ اس لیے آپ دیکھئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں میرشپ الیکشن کے لیے اوف توبہ کہ اب آپ دیکھیں نا یہ ارباب چانڈیو صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ رپورٹر ہیں کمال کے سوال کرتے ہیں انہوں نے سنو نیوز پر کہا جی میں فقیر آدمی میں کیا کہوں یہ چینل پر چل چکا ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ اب ارباب چانڈیو صاحب آپ صافیوں سے پوچھ لیں کراچی میں مشہور شخصیت ہیں اور وہاں پر بہت زبردست آدمی ہیں اور آپ چاہے پریس کلپ کی بات کریں وہاں بھی ایکٹیوی نظر آئیں گے اور سارے صافیوں کو جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے اور ٹی وی پر بول کر کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے مشکل میں ڈالی ہے میں بتا دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ جو گمشدہ چیرمن ہیں وہ دیفنس اور کلفٹن کے بنگلوں میں سندھ پولیس کے ایس ایس یو کی زیر نگرانی موجود ہیں اور بلاوال بٹوزداری مرزا وہاب سر کیا پولیس کی سپیشل یونٹ کی زیر نگرانی چیرمنوں کو رکھ کر شفاف لیکشن ہو سکتا ہے یہ بات اب لوگ پوچھ رہے ہیں کیونکہ ارباب چاندیوں نے یہ خبر بریک کر دی ہے کہ یہ جو لاپتہ نہیں ہو رہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ویڈیو بھی سامنے آگئی کہ ہم تو نئیم و رحمان کو جماعت اسلامی کے امیر کو ووٹ ہی نہیں دیں گے چیرمن کے لیے کراچی کے لیے میر کراچی کے لیے تو یہ جو چیرمن کانسل ہیں یہ جو پکڑے ہوئے وہاں پر ہیں اس کا بتا دیا کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں کس کی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں وہ سب بات ارباب چاندیوں نے پیپلز پارٹی یہاں تک لگی ہوئی ہے تو یہ جو ان کو سب ملا ہوا ہے ہر جگہ جناب وہ یہی کہہ رہے ہیں ہمارا راج ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں یہ اب نواز شریف صاحب کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں کہ یہ جناب ساری پکی پکائی دیکھ تھی سارا کچھ ہو گیا مائنس ہو گیا امران خان یا تحریک انصاف کو دیواز لگا دیا ہمارے اس سے کیوں نہیں اس طرح سے بات بن رہی اور احتجاج بھی ہم سے ہیں جو بربادی ہو گئی ہے معیشت کی وہ بھی ہمارے اوپر آ رہی ہے سارا کچھ یہ تو ہماری سیاست بھی تباہ ہوئی ساکھ بھی تباہ ہوئی ہاتھ ہمارے کچھ نہیں آ رہا احتجاج وہاں بھی ہو رہا ہے واپس میں آنی پا رہا یہ جناب حالات ہیں یہ ساری صورتحال ہے جس پر میاں صاحب بہت زیادہ پریشان ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ